اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حلی و السلام رب الشہل صدری ویسل امری وحلل غدتا باللسانی افقاق طالی اما بعد عزا اگرامی سورہ انساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر بیان کی جا رہی ہے آج آپ کے سامنے جو ہے تیہری وی آیت ہے اور اس کی تفسیر آپ کا بیان کرنی ہے کچھلے درست میں آپ کے سامنے میراس کے مسائل کے در توجہ دی گئی تھی اور باقیدہ جو ہے لڑکیوں کا حق کیا ہے لڑکوں کا حق کیا ہے ماباپ کا حق کیا ہے میاں بیوی کا حق کیا ہے یہ تمام بدیا ہے کہ بیان کیا گیا ہے اب جب بیان کیا گیا ہے تو اس کو بہرحال پروردگاہ جو ہے تعقید کر رہا ہے زور دے رہا ہے اس آئے کریمہ میں توجہ کر رہا ہے تلکہ حدود اللہ ومن یدعی اللہ والرسولہ یدخل خو جنات تجری من تحت لنہار خالدین فیہ وذالک الفوز العظیم اللہ کا حق کیا ہے یہ سب جہیں الہی خدود ہیں باؤنڈری ہے باقیدہ الہی خدود ہیں اور جو خدا اور رسول کے اطاعت کرے گا اطاعت یعنی کہنا مانتے بھی زندگی کی بسر کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ہمیں خالدین فیہ یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اب آپ دیکھئے پروردگان نے جو متوجہ کیا ہے کیا کہنا چاہا ہے تلکہ حدود اللہ تلکہ نہیں یہ سب جو احکام آپ کو بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کے طرف سے حدود ہے الہی حدود ہے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے بھائی تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ نے جو حدود خدا ہے اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے قرآن نے ایک جہاں پر کہا ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے نکل جائے باہاں نکل جائے جو باؤنڈی کھیچی ہے اس کے باہاں نکل جائے تو وہ ظالم ہے اللہ کہہ رہا وہ ظالم ہے جو اللہ نے حدود معین کر رکھا ہے جو حد بندی کر رکھی ہے اس سے آگے پر جانے کو ظالم کہہ رہا ہے تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے دل سے حد بندی کی گئی ہے یعنی جو یعنی میہ بیوی کے یعنی حقوق معین کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک بڑا دو ملے گا ان کو ایک بڑا چار ملے گا ان کو ایک بڑا آٹھ ملے گا اس طریقے سے لڑکیوں کا حق جائے جو بیان کیا گیا تو یہ سب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کوئی انسان اپنی طرح سے نہیں معین کر رکھا ہے یہ قرآن ہی آیت ہے قرآن کیا حکام ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدود خدا ہے الہی حدود ہیں بس حدود اس میں جہاں حد کی جمع ہے دراصل روکنے اور منع کرنے کے یعنی ایک حد معین کر دی اس سے آگے مد بڑھو یہ روکنا ہے دوکنا ہے مددہ دائر سے بات ہے ایک اور قدر کہا ہے یعنی حد سے مراد ہوتا ہے ایک دوسرے سے الگ کرنا دو چیزوں کے درمیان فاصل ہے فاصل فاصلہ ہے مطلب آپ کے گھر ہے دوسرے گھر ہے تو اب اس کے درمیان ایک باؤنڈری جو ہے حد فاصل ہے کہ یہاں تک تمہاری پروپرٹی ہے یہاں تک تمہارا گھر ہے اس کے بعد تمہارا گھر ہے اس کا گھر ہے اس طریقے سے حد معنی ہوتا ہے یعنی باؤنڈری جو کھیجی جاتی ہے جس کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے حد معنی کا رکھا ہے یہ پروپرٹی کا حق جو معنی کا رکھا ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے اور پھر جائے ایک بات اور عزق دوار کے سامنے کہ جیسے کہتے ہیں باق کی حد گھر کی حد یہ تمام چیزیں ہیں بہر حضی تو بات سمجھ میں آگئی اب یہ تلکہ تلکہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ قوانین عرص میراز کے قوانین مراز کے قانون جو بتائے گئے ہیں تو تلکہ حدود اللہ اللہ نے جو ہے قرآن میں مختلف جنگوں پر جو ہے اس کو بیان کیا ہے لیکن وہاں پر زیادہ بیان کیا ہے تلکہ حدود اللہ جہاں پہ احکام خدا مقررات اور قانون الہی کا تذکرہ ہوا ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے بانڈری اور بارڈر جو ہے بنا دیا گیا ہے تو کبھی جیسے سورة طلاق میں جیسے سورة طلاق میں ہے آیت نمبر دس اٹھا کے دیکھئے گا سورة طلاق میں تو اس میں جہاں طلاق کے احکام جب اللہ نے بیان کر دیا اس کے بعد جو کہہ رہا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے طرف الہی حدود ہیں بسے یہاں پر جہاں میراس یعنی مسائل جو ہے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ الہی حدود ہیں اس سے تم تجاوز نہ کرو اس کے بعد جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدود خدا ہے اب جو ہے پھر کہہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ جو بھی اللہ رسول کے اطاعت میں زندگی بزر کرے گا يُدْخِلْخُ جَنَّاتِنْ تَجْرِيمِ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جنتوں میں ایسے باغات ایسے جنتوں میں کہ تجریم ان تحت الانحار کہ اس کے نیچے سے جو ہے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی جو ہے بہترین کامیابی عظیم کامیابی ہے تو یعنی دیکھیں اللہ کہہ ذالک الفوض العظیم یہ بہت بڑی کامیابی انسان کو ملے گی یعنی کیا مطلب اگر جو ہے اللہ نے جو میراس کے مسائل کو معین کر رکھا ہے اس کے مطابق اگر انسان زندگی بسر کرے گا پروپرٹی کو یعنی بٹوارا اسی طریقے سے کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین کامیابی ہے اور جنت میں جہاں ملے گی اب آپ غور کیجئے جو افراد جہاں بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں جو افراد جہاں یعنی بہنوں کا حق مار رہے ہیں اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی تو اس میں جہاں تذکرہ کیا جائے گا ان تمام باتوں کا تو فی الحاج جہاں آج اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس قرآن اس آی کریمہ میں جو بیان کر رہا ہے کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حدود ہے اس کو تم جہاں عمل انجان دو اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی بسار کرے گا اسے جنت میں جہاں ملے گی جنات ایسی جنتوں میں جہاں ملے گی کہ نیجے سے نہرے جاری ہوں گی اور یہ بہترین کامیابی ہے اب ہم غور کیجئے ایک بات اور آپ کے سامنے جب بات یہاں پہ آگئی کہ اللہ کہہ رہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اس کے رسول کے دار تو اب اللہ نے قرآن میں تو بیان کر دیا اب رسول کیا کہہ رہے توجہ کیجئے گا بہت بڑا علمیہ ہے جو اللہ اور رسول کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے رسول کا خوال یہ ہے کہ میراز کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں میراز کے بارے میں سرکار دو عالم قائل شاد گرامی ہے کہ میراز کے احکام سیکھو پروپرٹی کے بٹوارے کے احکام سیکھو میراز کے احکام کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ دونوں کام ہے سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی کہ میں انقری دنیا سے جانے والا ہوں کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہے ہیں اس زمانے کے بعد اور یہ علم بھی چلا جائے گا میرے ساتھ ابھی سیکھ لو اور پھر فتنیں ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ پروپرٹی کا بٹوارہ سہید کے سکر نہیں ہوگا میراز کا مسئلہ سکر سے جہے عدانی ہوگا تو اس میں جہے فتنے فزاد پرپا ہو جائیں گے اور دو آدمی میراز میں جھگڑا کریں گے تو تیز رہ جہے فیصلہ کرنے والا بھی نہ ملے گا یعنی ایسی حالت پیدا ہو جائے گی آپ اس میں جھگڑا کریں گے یہ فرائض سیکھو یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے کال کر آئے نبی فرما رہے ہیں کہ تم ان فرائض کو سیکھو میراز کے وسائل کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے ان کا علم ان تمام فرائض کا علم جو ہے نصف علم دین ہے اب آپ کو جو ہے میراز کا مسئلہ علم دین جو ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے میراز کا مسئلہ ہے پاپرٹی کا مسئلہ ہے جس میں انسان جو ہے ڈاماڈول ہو جاتا ہے ڈگمگا جاتا ہے ایک راستے پر چل نہیں پاتا بارا سخت مرانا ہے وہی نبی فرما رہے ہیں اور سب سے پہلی میری امت سے یہی سرب کیا جائے گا انہیں سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھا لیا جائے گا سرب کر لیا جائے گا چھین لیا جائے گا وہ یہی میراز کا مسئلہ ہوگا اور آپ دیکھئے رسول نے واقعاً سچ کہا تھا صدق رسول اللہ رسول خدا نے ملکہ سچ کہا تھا صادق تھے بے شک امت اسلام میں سب سے پہلا یہی مسئلہ پیدا ہوا تھا نبی کے آگ بند ہوئی تھی آپ دیکھئے امت مسلمہ میں کیا ہوا تھا یہی میراز کا مسئلہ سامنے آیا تھا اور امت اسلامیہ سے سب سے پہلے یہی علم جائے سلوکر لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا یہی علم میراز کو ہٹا لیا گیا تھا اور جب دختر رسول دختر رسول فاطمہ زہرہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میراز کا مطالبہ کیا تھا باغِ بدک جو بیٹی کا حق تھا نبی کا نبی کی بیٹی کا حق تھا اس کے بارے میں جب کہتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور امت کے خود ساختہ رہنماوں نے احتیاط میں جملات کر رہا ہوں کہ امت کے خود ساختہ رہنماوں نے اس کا سریحی انکار کر دیا تھا وہ بیٹی نبی کی بیٹی جس کو صدیقِ طاہرہ کہا گیا ہے اور اگر زبان سے جملہ نکلا کہ اے میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے کپڑے درزی کے ہاں ہیں تو اللہ بھی رضوان جنت کو درزی بنا کر کپڑا دے کر بھیجتا ہے کہ صدیقِ طاہرہ کی زبان سے جملہ نکلا ہے اور رضوان جنت اگر گھر پہ آ بھی نہ آئے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور رضوان جنت اگر نہیں کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں اور کیا آپ نے یہ ہے صدیقِ طاہرہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اب آپ بتائیے وہاں پہ دربار میں جہاں صدیقِ طاہرہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے پھر بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو وہی نبی نے فرمایا کہ سیکھو ان مسائل کو احکام الہیہ حدودِ خدا کے بارے میں معلومات حاصل کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ فتن فساد ورپا نہ ہونے پاؤ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے بھائی بہت میں جھگڑا ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں ہیں اس لئے اگر حدودِ خدا احکام الہیہ کی پابندی حسان کرتا رہے گا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کے اعداد میں زندگی بسر کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتے گا جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوگی اور یہ بہت دین کامیابی اس کے لئے ہے اسی لئے آپ دیکھیں ایک پرانمیک جہاں پہ اور اشاد ہوتا ہے یہ منظرت دیکھئے جو اللہ اور رسول کے اعداد میں زندگی بسر کرتے ہیں جو بھی اللہ اور رسول کے اعداد میں زندگی بسر کرے گا کہنا مانتے ہوئے جہاں دینے یعنی جو بھی کام کرے گا مرضی ہے خدا مرضی ہے رسول واقعا جہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کو انعام سے نوازہ جائے گا کیسا انعام ملے گا فاولائے کا بس یہ افراد ایسے ہوں گے جن کو ان کے ساتھ روز قیامل محشور کیا جائے گا جن کو پھر اللہ نے انعام سے نوازہ ہے نعمت ناظر فرمائی ہے کون حضرات ہیں یہ چار گروہ بتائے گیا کیعنی جو اللہ رسول کے اعداد میں زندگی بسر کرے گا تو وہاں پہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا صدیقین کے ساتھ رہے گا صدیقین کے ساتھ رہے گا اور شہدہ کے ساتھ رہے گا اور صالقین کے ساتھ رہے گا اور پھر اللہ کہا کتنی خوشبخت ہی یہ حضرات ہوں گے جن کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے یاد رکھے گا اطاعت خدا اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنا یہی ہماری ذمہ داری ہے بہرحال مفتقو جہاں آگے ہوتی رہے گی یہی بھی بات اُخط نہیں کرتے ہوئے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ حدود خدا ہیں یہ الہی حدود ہیں جو میراث کے مسائل بتائے گی ہے اس پر یہ عمل کرنا ہمارے سے مداری ہے آخر میں دعا کرتے ہیں مارگاہ مابود میں پروادگار بحق زہرہ و عبیح و بالے و منیہ ہمیں حق پر چلنے کے توفر نایے فرما ہمیں حق پرس بنا لے ہمیں جہاں امام کے آوال انسان میں شمع فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما و آخر دامان الحمدلہ